ہلو کیسے ہیں ہاں ویلکم پہ کنو لکھا کچن ریسپی تو آج میں نے بنایا ہے تھنڈا تھنڈا سا کول کول سا بہت بڑی آسا جوس جو بنے گا بلکل ہمارے گھر کے انگریڈین سے اور تربوجے سے جو بچے تربوجے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو انہیں یہ جوس دیجئے گا دیکھیں گا کیا فٹا فٹ یہ جوس وہ پیتے ہیں تو بڑی آسا میں نے یہ جوس بنایا جس میں نہ تو میں نے کوئی دودھ کا یوس کیا ہے نہ کوئی دہی کا یوس کیا ہے سمپل میں نے پیور تربوجے سے ہی اس جوس کو ریڈی کیا ہے اور یہ جوس کی خاص بات یہ ہے کہ اس جوس میں میں نے بنایا ہے ایک تو بینا شکر کے اور دوسرا بنایا ہے شکر کے ساتھ تو جو شگر سے بھی پریچ کر رہے ہیں تو انہیں بھی یہ جوس آپ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑی آسا میرا دونوں جوس ہو گیا ہے ریڈی اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ آپ کو پورے گرمی میں ڈی ہائیڈریشن سے بچائے گا تو اس جوس کو بنانا کیسے فٹا فٹ جو بن جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے بڑی ایک مکسر جار اس میں میں کچھ ڈال دوں گی وارٹر ملون کے پیسز معنی تربوجے کے پیسز اسے میں نے کٹ کر چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں اور اس میں کچھ بیج آپ نکال دیجئے گا کچھ رہ بھی جائے گا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے اس میں آدھا چمچ کالا نمک ڈال دیں گے نمک ڈالنے کے بعد میں اس میں آدھا چمچ یا ایک چمچ لگبک آپ اس میں نیبو کا رس ڈال دیجئے گا نیبو کے رس ڈالنے کے بعد اس میں دو آئیس کیوپس ڈال دیجئے گا دو تین آپ جتنا تھنڈا پینا چاہتے ہیں اور اسے ہم کر لیں گے اچھے سے گرین تو اچھے سے ہم اسے پیس لیں گے پیس کے اس کا بڑی ایسا پیسز بنا لیں گے جو جوس کے ساتھ ریڈی ہوگا کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے تو بڑی ایسا یہ جوس ہو گیا ہے اب اس سے ہم چھان لیں گے یہ آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں اور چھان کے بھی دے دیں گے تو اور بھی پڑیا ہے تو ایک گلاس میں میں کچھ پیسز ڈال دوں گے واتر میلن کے تربوجے کے اور اس میں ایک آئیس کیوپ ڈال کے ایک میں ڈالوں گے پودینہ پت کا پتہ اور اب میں یہ جو میں نے چھان کے رکھا ہے نا جوس اسے میں اس میں ڈال دوں گی تو یہ بڑی ایسا ہو گیا جوس ریڈی اب بس اسے اب بچے کو دے دیجئے بریک فاس کے ساتھ ڈینر کے بعد بڑی ایسا ہمارا یہ ہو گیا ہے بینہ شکر کا جوس ریڈی چلیے اب چلتے ہیں دوسرے جوس کی اور یہاں میں نے وہی مکسر گینڈل لیا ہے اس میں بھی میں کچھ تربوجے کے پیسز ڈال دوں گی تو سیم ہمیں وہی تربوجے کے پیسز جو میں نے کٹ کے رکھے ہیں اس میں ڈال دیں گے جتنا آپ کو جوس بنا رہا ہے تو یہ تربوجے کے پیسز میں نے ڈال دی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی کچھ کالا نمک کالا نمک کے جیرہ پاورڈر ہے یہ سب آپشنل ہے آپ جیرہ پاورڈر بھی لے سکتے ہیں کالا نمک کی جگہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے شکر کیونکہ میں اس کو شگر بھید شگر بنا رہی ہوں تو میں دو چمز لگ بھگ اس میں شکر ڈال دوں گی آپ کو جتنا میٹھا پینا ہے یہ آپ کے کوڑیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں شکر ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم بڑی آسا ڈال دیں گے پودینہ ہرا کے پتے ڈال دیں گے آپ دھنیا کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو آئیس کیوز ڈال دیں گے پودینہ کے پتے لے لیے ہیں منٹ کے فریش پتے اور انہیں بھی کر لوں گی گرائن اور اب ایک گلاس میں تربو جیل کے پیسے لے کے سیم ہم اسے بھی چھان کے اچھے سے چھان کے اس کے جوس کو الگ کر کے گلاس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں بڑی آسا میرا وید شگر ہو گیا ہے ریڈی ایک آئیس کیوز ڈال کے اسے بھی میں منٹ کے پتے کے ساتھ گارنش کر دوں گی تو یہ دونوں جو جوس ہیں میرے ہو گئے ہیں ریڈی آپ کو جو پسند آتا ہے آپ اسے بنائیے اور پی جی اور کمنٹس کرنے کے جرور بتائیے گا لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تھانکی